اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحیحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت کرم ہے اس کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ اتا کیا کہ ہم اپنی گناہوں پر توبہ کر لیں اللہ کو راضی کر لیں اس کی طرف رجوع کر لیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم سے نجات دیتے یہ اس کا کرم ہے اس کی توفیق ہے اس لئے رمضان المبارک کے ایک ایک دن کو ایک ایک گھڑی کو ایک ایک سیکنڈ کو بہترین طریقے سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے یوٹیلائز کر لیں زندگی میں مشکلیں آئیں گی مشکل آنا اس اوکے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود کہا ہے کہ یہ دنیا آزمائش ہے لیکن ایک مومن ایک مسلمان ہونے کا جب میں دعویٰ کرتی ہوں تو میں نے ہر مشکل سے ہر آزمائش سے مسکراتے ہوئے سبر کے ساتھ یہ کہتے ہوئے گزر جانا ہے کہ الحمدللہ ناثنگ ٹو کمپلین الحمدللہ وما توفیقی اللہ بللہ ہم نے دورہ قرآن پاک ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا آغاز کیا اللہ کی توفیق سے اس کے کرم سے اس کی مدد سے اس کی بہت مہربانی سے ہم آج پارہ نبر سترہ ایک طرح بہ پڑھیں گے اور جانیں گے کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے نام نحمدہ ونصولی علیہ رسولیہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسلی امری وحلل ابدتم من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اللہم فکہنی فی الدین اللہم انی اسألوکا علما نافعا ورزکا طویبا وعملا متکبلا ربی اصر ولا تو اصر وطمم بالخیر آمین یا رب العالمین پارہ نمبر سترہ میں جب غور و فکر کرنا شروع کیا تو پتا چلا کیسے غفلت ایک فتنہ بن جاتی ہے آج ہم زندگی کی دھور دھوپ میں لگے ہوئے ہیں ایوریون is so busy that they don't have time not time for themselves no time for their parents no time even for ناؤزباللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم زندگی کی دھور دھوپ حاصل کرنے کے لیے اپنا مقام بنانے کے لیے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے غفلت کے اتنے فتنے میں پڑ گئے کہ اللہ کو پسے پشت ڈال دیا اس بارے میں بار بار اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مختلف انبیاء اکرام کے بارے میں بتاتے ہیں کیسے انہوں نے اللہ کی دعوت دی اور کیسے قوم غفلت کے فتنے میں پڑی ہوئی آج امت مسلمہ بھی غفلت کے فتنے میں پڑی ہوئی ہے ہم غافل ہو گئے اپنی ذمہ داریوں سے ہم غافل ہو گئے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ہم نے ہر سوال کے جواب دینے ہیں جو عمل میں کر رہی ہوں اس کا جواب مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے دینا پڑے گا امت وست ہونے کے لحاظ سے جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کندوں پر ڈال کے گئے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے پوچھیں گے کیا تم نے میرے قرآن کو پڑھا اور اس کو آگے پھیلایا تو میں کیا جواب دوں گی نہیں میں اپنے آپ کو سٹیبل کر رہی تھی نہیں میں یونیورسٹی جا رہی تھی سکول جا رہی تھی اللہ تعالی میں اپنے گھر والوں کو خوش کر رہی تھی میں آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ گھر کو اپنے خیال رکھنے بچے پالنے میں بچے پال رہی تھی نہیں نہیں میں رشتہ داروں کے ساتھ حسنے سلوک کر رہی تھی لیکن اللہ کہے گا تم لوگوں کی پائیورٹی کیا تھی کیا ہم اس وقت کہہ سکیں گے کہ یا اللہ آپ خود سے سوال کریں میری زندگی میں پائیورٹی کیا ہے اللہ یا دنیا کی چیزیں آپ کو خود جواب مل جائے گا آج ہم غفلت کے فتنے میں پڑ گئے ہم اتنے غافل ہو گئے دنیا کے کھیل تماشوں میں اتنے کھو گئے کہ اپنے فرض کو اپنی چیزوں کو بھلا بیٹھے اس کتاب کو جو ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن ہے جو عقل والوں کے لیے اولوالباب کے لیے ایک نصیحت ہے متقین کے لیے ہدایت ہے ہم نے اس کو صرف شیلف کے اوپر والے خانے میں ویلوٹ کے کور میں ریپ کر کے رکھ دی اتنے غافل ہوئے قرآن سے کہ اپنی بربادی اپنے ہاتھوں کر لی آج اس پورے پارے میں دیکھیں گے آپ کہ کیسے قومے غفلت کا شکار ہوئی اور غفلت کیسے فتنوں میں ڈالتی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں باشعور مسلمان بنائے اور ہم اس غفلت کے فتنے سے نکل جائیں آئیے آغاز کرتے ہیں پارے کا آغاز سورہ انبیاء سے ہوا ہے مکی صورت ہے 112 آیات ہیں سیون رکوں ہیں 1177 الفاظ ہیں 5093 حروف ہیں اس صورت میں 18 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے اور بار بار بتایا کیا ہے کہ ہر نبی جو آیا اس نے اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دی توحید کا سب سے پہلے پرچار کیا اس کے بعد یہ کہا کہ جو کتاب جو ہدایت میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں اس کو مان جاؤ اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ اور جو کام میں کر رہا ہوں اس کی عجرت مجھے تم سے نہیں چاہیے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے یہ ہمارے لیے ایک رول موڈل ہے کہ آج اگر ہم اللہ کی راہ میں کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو اللہ کا کرم اپنے پر سمجھیں اپنا فضل سمجھیں یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو چنا ہے آپ میں کوئی خاصیت نہیں تھی آپ میں کوئی ایبیلیٹی نہیں تھی یہ خالص طرح اللہ کی رحمت ہے جو اس نے چنا تو پھر اگر ہم دائی دیون بنتے ہیں اللہ کی کلام کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں آگے پہنچاتے ہیں تو اس کی اجرت اس کا معاوضہ صرف اللہ ہی ہمیں بہترین طریقے سے دے سکتا ہے سورہ انبیاء میں اٹھارہ انبیاء کا ذکر ہے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سب انسان تھے پھر ایک طرف ان کی عبادت حرشیت اور دعاوں کا ذکر ہے تو دوسری طرف ان کی دعوت اور اصلاح کا ذکر ہے وہ سب ہمارے لیے بہترین اسوا تھے ہمیں انبیاء کرام کے لائف سٹائل سے ان کے ڈفرنٹ سٹوریز سے اپنے لیے عمل کے نقاط دینے ہیں کیسے آج ہم غفلت سے نکل کر کیسے دین کو پڑھیں کیسے اس کی تعلیم حاصل کریں اور اسے آگے تک پہنچائیں اس صورت میں توحید اور آخرت کا بھی بار بار ذکر آیا ہے حساب کا وقت قریب ہے ایک طرفہ قریب ہے حساب کا وقت غافل ہونے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے غفلت کے لیے ٹائم نہیں ہے اگر آج میں مری تو میری قیامت تو آج ہی شروع ہوگی تو غافل ہونے کا وقت کس کے پاس ہے حساب کا وقت قریب ہے پھر بھی مشرقین غافل ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ مشرقین غالب غافل ہیں آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے امت مسلمہ بھی غافل ہے ہر نئی آیت کو مزاق کر کے بے دلی سے یہ لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے کہتے ہیں قرآن نعوذ باللہ جادو ہے شائری ہے کائنات کھیل نہیں بلکہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کی طور پر پیدا کیا ہے کائنات کی تمام مخلوق اللہ کی گلام ہے پرشتے اس کی عبادت میں مصروف ہیں اگر دو الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا اللہ نے ملے ہوئے آسمان زمین اور آسمان کو الگ کیا پانی سے ہر چیز پیدا کی زمین میں میخیں گاڑی راستے بنائے رات اور دن بنائے اور ستارے سیاروں کو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ عذاب کب آئے گا جب وہ اچانک آئے گا تو پیٹھیں اور پیٹ بچاتے پھریں گے آج ہم بھی تو کہیں اللہ کے احکام سن کے غافل نہیں ہو جاتے سنتے اور کہتے ہاں ہاں کر لوں گا ابھی میری عمر ہی کیا ہے حج اور عمرہ تو بڑھاپے میں کرتے ہیں ابھی تو میں نے اپنے بچوں کی شادیاں ٹینٹ کرنی ہے اس کے بعد پردہ کر لوں گی ابھی میری عمر ہی کیا ہے ہم اتنی غفلت میں پڑے ہیں کہ یہ بھول گئے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو ہمیں ایک سیکنڈ کے لیوی وقت نہیں ملے گا ابراہیم علیہ السلام انہی کی قوم سے تھے تو اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بڑے بدھ کو چھوڑ کر سب کو دوڑ ڈالا قوم کو غفلت سے نکالنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے بڑے شہور کے ساتھ حکمت کے ساتھ ان کے بڑے بدھ کو توڑ ڈالا اور جو کلہاری تھی وہ سب سے ان کے سارے بدھوں کو توڑ ڈالا اور جو کلہاری تھی وہ انہوں نے بڑے بدھ کے ہاتھ میں دیتی قوم نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا مگر اللہ نے بچا لیا جب محافظ مددکار اللہ ہو جب بچانے والا اللہ ہو تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بغار سکتا اللہ نے لوت کو بدکردار بستی سے نکال لیا نو اور ان کے ماننے والوں کی مدد کی اور ظالموں کو غر کیا سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کی سمجھ دی تاؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے تھے انہیں ذرا ذرا بنانا سکھایا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جن مخصقر تھے ایوب علیہ السلام کی تکلیف ترکی اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام اور ذرکفل علیہ السلام سابر تھے اللہ کی دی ہوئی تکلیفوں پہ آزمائشوں پہ سابر تھے یونس علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے انہیں بچا لیا اللہ نے ذکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا پاک دامن مریم کے بیٹے کو اللہ نے نشانی بنایا پہلے ایک ہی امت تھی بعد میں اختلاف ہوا نیک لوگوں کے عمل کی قدر اللہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف انبیاء کے بارے میں بتایا کیسے انہوں نے قوم کو غفلت سے نکالا لیکن جب قوم نہ مانی تو کیسے اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا ہمارے عمل کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی ٹائم ہے جاگ جائیں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے پیاروں کو غفلت سے بیدار کریں انہیں بتائیں کہ ایک مقرر وقت ہے جو آنے والا ہے اس سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیں اس کے بعد سورہ حج آتی ہے اسلام کے پانچ پر اندیادی ارکان ہیں لیکن یہ واحد رکن ہے جس کے نام پہ سورت ہے اس کا نام سورہ حج اس کے بھی ہے کیونکہ اس میں حج کا بیان ہے حج کے احکامات بیان کیے گئے ہیں مدنی سورت ہے سیونٹی ایٹ آیات ہیں ون تھاؤزن ٹو ہنڈرنڈ سیونٹی نائن الفاظ ہیں پائیو تھاؤزن ٹو ہنڈرنڈ نائنٹی سکس حروف ہیں اس سورت پر وارننگ و نصیحت ہے حج کا بیان ہے مدینہ کے مظلوم مسلمانوں کو کتال کی اجازت دی گئی اور بتایا گیا کہ تمہیں نیک عمل کرنا ہے اور اللہ ہی کی طرف دعوت دینا ہے قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے اس ان دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی اگر دوسری زندگی میں شک ہو تو پہلی زندگی کے مراحل اور بنجر زمین کو دیکھ لو کس طرح بارش سے لہلہہ اٹھتی ہے تیسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تکبر کرتے ہیں بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بحث کرنے کی سزا بہت سخت ہے آج عمد مسلمہ اتنی غفلت میں پڑی خود قرآن نہ پڑا خود تعلیم حاصل نہ کی جس نے جو کہا مان دیا اور علمہ کرام لڑتے رہے جگڑتے رہے بحثوں مباسعت کرتے رہے اور قرآن کو بہت عجیب سا ایمیج پیش کر دیا ہمارے غفلت میں پڑھنے سے ہمارا قرآن ہم سے بہت دور ہو گیا کچھ لوگ کفر اور ایمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں خیر ملے تو مطمئن اور نہ ملے تو پلٹ جاتے ہیں یہی اصل خسارہ ہے جب انسان غفلت میں پڑا ہوتا ہے تو جب تک سب کچھ اس کے آقارڈنگ لی ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ is with me I am fine لیکن جیسے ہی حالات کا رکھ بدلتا ہے تو وہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اللہ سے تعلق باللہ اتنا مضبوط کریں اپنا کہ آپ غفلت میں اگر پڑ بھی جائیں تو وہ آپ کو ہلانا سکے آپ کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہو کہ آپ خوشی ہو گمی ہمیشہ اس کی رضا پہ راضی رہیں کافروں کو آق کا لباس گرم پانی اور ہتھوڑوں کی مار ملے گی مومنوں کو قیمتی کنگن اور ریشم کی کپڑے پہنائے جائیں گے بیت اللہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہے اور سارے انسانوں کے لیے ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتائی اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا اور لوگوں کو میں حج کا اعلان کروایا اور حج کے کچھ احکامات بتائے حج ایک فرض عبادت ہے ہر اس مسلمان پہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو آج ہم غفلت میں اتنے پڑے کہ ہم فورین ٹریپس باہر کے ٹریپس میں تو زیادہ انٹرسٹڈ ہیں لیکن استطاعت ہونے کے باوجود بھی اس فرض کو پورا نہیں کر پا رہے مدینہ کے مظلوم مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ قتال کریں ظالموں سے اگر دشمنوں سے قتال کا حکم نہ ہوتا تو عبادت خانے ختم ہو جاتے اللہ دین کی مدد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے اگر انہیں حکومت دی جائے تو وہ ضرور اللہ کے احکام کو نافذ کریں گے عذاب کی جلدی کرتے ہیں لوگ جبکہ اللہ کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا جی ہاں عذاب کا ایک دن ایک ہزار ہمارے سال ایک ہزار سال کے برابر ہوگا کیا ہم ایک دن بھی اس میں گزار سکیں گے حتی نہیں ایک گھڑی بھی بہت مشکل ہوگی اس تکلیف میں اس جہنم میں اس آگ میں گزارنے کے لیے تو پلیز غفلت کے پردے ہٹا دیں عذاب کی جلدی کرتے ہیں لوگ جبکہ اللہ کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا ہر قوموں ملت کے لیے پکڑ تھی چھٹلانے والوں کو ظلیل کرنے والا عذاب ہے شہیدوں کے لیے بہترین رزق اچھا ٹھکانہ ہے مہاجر کو اس کی عجر ضرور ملے گا بدلہ لینے والوں کی اللہ مدد کرے گا اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی کی بہت سی ساری نشانیوں اور صفات کا زبردست بیان کیا گیا آج ہم بھی اگر غفلت کے پردوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کائنات پہ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا پڑے گا مشرق ان معبودوں کی پوجہ کرتے ہیں جو مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکتے میرا رب میرا اللہ کتنا بڑا ہے وہ خالق ہے مالک ہے ایک بڑی سے بڑی بلو ویل کو بنانے والا بھی اور ایک چھوٹی سے چھوٹی مکھی کو بنانے والا بھی میرے اللہ ہے اس جیسا معبود کون ہو سکتا ہے تو خدارہ غفلت کے پردوں کو توڑ دے اور اللہ کی ذات کو پہچانے کامیابی چاہتے ہو تو ایمان لاؤ کامیابی چاہتے ہیں آپ سب یقیناً چاہتے ہوں گے تو ایمان لائیے اللہ کی عبادت اور نیک کام کریں دین کو بلند کرنے کی کوشش کریں اللہ ہی تمہارا مددکار ہوگا انشاءاللہ آئیے پارا پوائنٹرز دیکھتے ہیں سورہ انبیاء سے آغاز ہوا جس میں بتائے گے کہ حساب کا وقت قریب ہے کائنات کھیل نہیں ہے اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی عذاب کب آئے گا مشکین کا سوال تھا دوسرے حصے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا انبیاء کی مدد اللہ کرتا ہے یہ بتایا گیا قیامت کا وقت بہت قریب ہے سورہ حج کا آغاز ہوا قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے تیسے حصے میں بحث کرنے والوں کا انجام بتایا گیا اور ہمیں اگاہ کیا گیا کہ بحث و مباعثے میں نہیں پڑنا کافروں کا لباس آگ اور مومنوں کا لباس کنگن اور ریشم کا ہوگا بہت اللہ اللہ کا گھر ہے جہاں پہ حج کو فرض کر دیا گیا آخری حصے میں اجازت دی گئی کہ کتال کرو مشکین کے ساتھ کفار کے ساتھ عذاب کی جلدی مت کرو بلکہ اس کی قیامت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو مہاجروں کو عجر اللہ دے گا مکھی کی مثال دے کر بتایا گیا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی چیز اللہ پیدا کرنے والا ہے کامیابی کی زمانت یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اس کے احکام کی اتباہ کریں نماز پڑھیں زکاة دیں عبادت کریں اور اس دین کے فروغ کے لیے غفلت کے بردوں کو چاک کر کے دین کی سرفرازی کے لیے تجھوٹ جائیں اس پارے سے عمل کی بات جلی گی کہ ہر قسم کے شرک سے پاک رہنا ہے اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے پاک کرنا ہے شرک خفی بھی نہیں کرنا سب سے پائیورٹائز اللہ کو کرنا ہے آپ کی لسٹ میں سب سے پہلے اللہ پاکی رشتے سب اس کے بعد خود کو اور دوسروں کو غفلت سے نکالنا ہے جی ہاں صرف خود غفلت سے نہیں نکلنا اپنے پیاروں کو اپنے رشتداروں کو اپنی اولاد کو اپنے اردگرد والوں کو غفلت سے نکالنا ہے اپنی موت کو یاد رکھنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہم عملے صالح کریں تو ہمیشہ اپنی موت کو یاد کریں پھر آپ کے لئے کسی بھی حکم کو ماننا مشکل نہیں رہے گا اللہ کی نشانیوں پر غور فکر کرنا ہے اور اس کو پہچاننا ہے مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر کرنا ہے زندگی آزمائش ہے ہم اس سے گزریں گے آزمائشیں آئیں گی لیکن مصیبتوں پر ہم نے صبر کرنا ہے اور نعمتوں پر شکر کرنا ہے اللہ کسی جان پر ظلم نہیں کرتا ہر انسان خود اپنے گناہ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اس بات کو یاد رکھنا ہے آئیے آج کی دعا دیکھتے ہیں بہت خوبصورت دعا جو آیت کریمے کے نام سے معروف ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظلمین تیرے سرہ کوئی معبود نہیں تیری ذات پاک ہے بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا ہمیشہ یاد رکھئے اللہ ظلم نہیں کرتا انسان خود اپنے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے میں امید کرتی ہوں اس پارے سے آپ میں غور و فکر جاگہ ہوگا اور آپ غور کریں گے کہ میں کس کی سیریہ میں غفلت کرتی ہوں کہاں کہاں میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہوں کہاں کہاں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتی ہوں اپنے لیے خود اپنی پائیورٹی لسٹ میں آئے جو چیزیں آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کریں کیونکہ جب تک وہ دور نہیں ہوں گی آپ کیسے اللہ کے قریب جا سکیں گے قرآن نور ہے ہدایت ہے اس نور کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ باقیوں تک بھی پہنچائیں اگر ایک شخص بھی آپ کی کوشش سے راہ راز پر آ گیا اللہ کو پہچان لیا اور غفلت کے پردے سے نکل گیا تو آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا اللہ سبحان و تعالی ہم سب سے راضی ہو ہم کو رمضان و مبارک کے بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور یہ توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں پہ رو رو کے توبہ کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سبحانک اللہم و بحمدکہ اشد اللہ الہ الا اند استغفرک و اتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برہ باتو